اور اب بات کریں گے الیکشن کی اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ملک بر میں حلقہ بندیاں مکمل کر لی گئی جس کا باقاعدہ طور پر نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نوٹفکیشن کے مطابق ساتویں مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر کی گئی نئی حلقہ بندیوں میں سابقہ فاتح کی بارہ نشستے کم ہو کر چھے رہ گئی ہیں اسی طرح سانگڑ میں قومی اسمبلی کی تین نشستوں میں سے ایک کم ہو کر دو رہ گئی جبکہ کراچی ساؤت کی قومی اسمبلی کی ایک نشست بڑھ کر تین ہو گئی ہے نوٹفکیشن کے مطابق ہیرپور کی صوبائی اسمبلی کی نشستے ساتھ سے کم ہو کر چھے جبکہ سانگڑ کی صوبائی اسمبلی کی نشستے چھے سے کم ہو کر پانچ ٹھٹا کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں تین سے کم ہو کر دو رہ گئی جبکہ ملیر کراچی ایسٹ اور کراچی سینٹرل کی صوبائی اسمبلی کی ایک ایک نشست میں اضافہ ہو گیا ملیر کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں پانچ سے بڑھ کر چھے کراچی ایسٹ کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں آٹھ سے بڑھ کر نو جبکہ کراچی سینٹرل کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں آٹھ سے بڑھ کر نو ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کے مطابق آئندہ عام انتخابات کے لیے قوم اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد دو سو چھا سٹھ ہو گئی جبکہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں قوم اسمبلی کی سیٹیں تین ہو گئی ہیں پنجاب میں قوم اسمبلی کی ایک سو اکتالیس سندھ میں ایک سڑ نشستیں ہوں گی جبکہ خیابہ پختون خواب میں پنتالیس اور بلوجستان میں قوم اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد سولہ ہو گئی ہے نوٹفیکشن کے مطابق پنجاب اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد دو سو ستانوے سندھ اسمبلی میں ایک سو تیز خیابہ پختون خواہ اسمبلی میں ایک سو پندرہ اور بلوجستان اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد اکاون ہو گئی ہے نئی حلقہ بندیوں کے مطابق قوم اسمبلی کے لیے خواتین کی محسوس نشستوں کی تعداد ساٹھ ہو گئی پنجاب میں سب سے زیادہ خواتین کی سیٹوں کی تعداد بتیس سندھ میں چودہ خیابہ پختون خواہ میں دس بروجستان میں خواتین کی چار محسوس نشستے رکھی گئی ہیں